شائر جناب لاکٹر جلیل برحانپوری صاحب سے میں خواہش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اپنا ایک منفرد لبو لہجہ اپنی ایک منفرد پہچان رکھنے والے برحانپور جو کہ عدب کی ذرخیز زمین ہے وہاں سے تشریف لائے شائر محترم لاکٹر جلیل برحانپوری صاحب سے میں عدباً ملتمس ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت معاب میں حدیعہ انات پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں دار السلام کے اس مشاعرے میں دار السرور برحانپور سے یہ طالب علمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس قل ہند ناتیہ مشاعرے کے نگران محترم المقام قابل صد احترام الہاج بیرستر اسد الدین عویسی صاحب کی خدمت میں حدیعہ تبرید پیش کرتا ہوں تمام انتظمین مشاعرہ خصوصاً محترم احمد پاشا صاحب اور برادرم پروفیسر مسعور صاحب کی خدمت میں بھی حدیعہ تحسین پیش کرتا ہوں اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ بہت خاموشی سے اور سنجیدگی سے سن رہے ہیں بہرحال شورہ کے لیے یہ بھی ایک بڑی غنیمت ہوا کرتی ہے ایسا نہیں ہے یہ کوہرام مچا دینے والے لوگ ہیں پس ان کو اچھی شائری کا انتظار ہے اور ہم آپ سے امید کرتے ہیں چند اشار بارگاہے سید المرسلین میں پیش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ تھوڑی سی توجہ فرما دیں گے تو میں آپ کا ممنون رہوں گا آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک مطلع اور دو شیر پہلے عطا فرمائے عطا فرمائے ایک مطلع اور دو شیر جو حالات ہیں اس کی کوئی تمہید کی ضرورت نہیں ہے اہل علم دانش کا مجمع ہے میں جو کہنا چاہتا ہوں مجھے یقین ہے کہ اس کی روح تک آپ پہنچ جائیں گے مطلع نظر کرتا ہوں نات پاک سے پہلے ایک مطلع دو شیر کہ قدم قدم پہ اندھیرہ ہماری گھات میں ہے ہماری جو صورتحال ہے اور اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو آپ اس کی تائید کریں عرض کرتا ہوں کہ قدم قدم پہ اندھیرہ ہماری گھات میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کسی کا انتظار تھا بہت 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 نوازش شکریہ بہت بہت شکریہ دوستوں آپ کی محبتیں مجھے ملی میں نظر کرتا ہوں کہ قدم قدم پہ اندھیرہ ہماری گھات میں ہے ہمیں سمحالنا آقا تمہارے ہاتھ میں ہے اور مجھے نظر کرنے دیں کہ ہمیں سمحالنا آقا تمہارے ہاتھ میں ہیں سنیں گے پھر کبھی جنت کا ذکر اے وائز سنیں گے پھر کبھی جنت کا ذکر اے وائز ابھی تو گمبد خضرہ تصورات میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہا نمازش بہت بہت شکریہ دوستوں اور یہ شیر آخری کہ قدم قدم پہ اندھیرہ ہماری گھات میں ہے ہمیں سمحالنا آقا تمہارے ہاتھ میں ہے سنیں گے پھر کبھی جنت کا ذکر اے وائز ابھی تو گمبد خضرہ تصورات میں ہیں اور یہ دنیا یہ دنیا چھوٹ بھی جائے تو کوئی بات نہیں یہ دنیا چھوٹ بھی جائے تو کوئی بات نہیں مدینے والے کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ دوستو یہ دنیا چھوٹ بھی جائے تو کوئی بات نہیں مدینے والے کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے بہت بہت شکریہ یہ جشن عیدی ملاد النبی ہم منا رہے ہیں اسی مناسبت سے میں ایک مطلع اور دو شیر اور آپ کے نظرے کرنا چاہتا ہوں ملائزہ فرمائے خاص قورتا آپ دیکھیں عطا فرمائے نور مجسم رحمت بن کر آپ سے آیا کوئی نہیں دوستو یہ نات کا دوسرا مصرہ آپ کی باشعور اور ذہین سماعت کے نظر کر رہا ہوں میرا ساتھ دیجئے گا آپ کے دعائیں چاہوں گا نور مجسم رحمت بن کر آپ کے سائے میں ہے دنیا آپ کے سائے میں ہے دنیا آپ کے سائے کوئی نہیں سبحانہ اللہ بہت بہت سائے بہت بہت سکتی ہے دوستو نوازش جی جی بہت نوازش حاضر کرتا ہوں نور مجسم رحمت بن کر آپ سے آیا کوئی نہیں آپ کے سائے میں ہے دنیا آپ کے سائے کوئی نہیں آپ کے سائے اور دیکھئے سیرتے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کو نظم کرنے کی کوشش کی ہے آپ کے حوالے کرتا ہوں آپ کے سائے میں ہے دنیا شیئر نظر کرتا ہوں دوستو ملائدہ فرمائیں آپ وہ منصف جس کی نظر میں کم تر و بر تر سب یک سا آپ وہ منصف جس کی نظر میں کم تر و بر تر سب یک سا آپ وہ آگے جس کے آگے اپنا پر آیا کوئی نہیں آپ کے سائے بہت بہت شکریہ دوستو نوازش آپ کے سائے میں ہے دنیا آپ کا سا یا کوئی نہیں اور اس نات پاک کا جو میں نے آپ کے توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک مطلع اور ایک شیر سنایا یہ آخری شیر دوستو چاہوں گا کہ اس پر آپ کے دعائیں اس طالب علم کو مل جائیں ملائزہ فرمائیں اس قبیل کے بہت سارے آپ نے اشار سنے ہوں گے لیکن اس طالب علم کو ملائزہ فرمائیں آپ کے سائے میں ہے دنیا آپ کا سا یا کوئی نہیں ڈائس پر لیچو ری توجہوں کا تاریخ ہوں یوں تو اس دنیا میں پیمبر اور بھی آئے ہیں لیکن سنی اگر دوستو اور سبحان اللہ کا نعرہ آپ بلند کریں گے تو میری محنت بسیل ہو جائے گی یوں تو اس دنیا میں پیمبر اور بھی آئے ہیں لیکن ان کے علا ارشو پہ جا کر واپس آیا کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کر واپس آیا کوئی نہیں بہت بہت شکریہ دوستو نوازش ایک مطلعہ اور چند شیئر کی آپ کی زحمت دیتا ہوں ملہ مطلعہ 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 ہوتا جائے گا اندھیرے دیکھنا مو تیرا کالا ہوتا جائے گا میں ناتیں پڑھتا جاؤں گا اجانا ہوتا جائے گا کیا مطلعہ پڑھا مقرر مقرر اندھیرے بہت بہت شکریہ میں حاضر کر رہا ہوں دوستو ایک مرتبہ دوستو بہت بہت شکریہ دوستو میں پھر پیش کرتا ہوں اندھیرے دیکھنا مو تیرا کالا ہوتا جائے گا مناتیں پڑھتا جاؤں گا مناتیں پڑھتا جاؤں گا اجانا ہوتا جائے گا مناتیں پڑھتا جاؤں گا نوازیر دوستو اس شیر بھی نظر کرتا ہوں ملائزہ فرمائیں نبی کے چاہنے والو نہ گھب راؤو جہنم سے نبی کے چاہنے والو چاہنے والو نہ ہوتا ہوتا جائے گا نبی کا عشق بخشش کا ہو ہوتا جائے گا مناتیں خودتا جاؤں گا اور تصور کریں اور طالب علم کا یہ شیر ملائزہ فرمائیں ملائزہ ملائزہ سر محشر ہمیں جب سا کیے بھو سر پلائیں گے نشا پی نے پلانے کا نشا پی نے پلانے کا دوبالا ہوتا جائے گا مناتیں پڑھتا جائے گا کیا کہنا نشا پی نے پلانے کا دوبالا ہوتا جائے گا مناتیں پڑھتا جائوں گا اور مقتے سے پہلے دوستو یہ شیر بھی سماعت کر لیں اور اس پر اگر آمین کہیں گے اور اگر یہ دعا کے قبولیت کا وقت تو ہوگا تو ہماری اپنے نجات کے لیے کافی دوستو میں یہ شیر پیش کر رہا ہوں اس کے بعد مقتے کا شیر اور آپ کی زحمتیں تمام خاص طور سے یہ شیر ملائزہ فرمائیں درود پاک پڑھتے پڑھتے درود پاک پڑھتے پڑھتے جس کا دم نکل جائے درود پاک پڑھتے پڑھتے سنیے گا دوستو شریف ہو جانا ماشاءاللہ درود پاک پڑھتے پڑھتے جس کا دم نکل جائے درود پاک پڑھتے پڑھتے جس کا دم نکل جائے اندھیری قبر میں اس کی اندھیری قبر میں اس کی اجالہ ہوتا جائے گا اندھیری قبر میں اس کی اجالہ ہوتا جائے گا پڑھتے پڑھتے پڑھتے